اگر آپ روشیو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کوششن اگزامر جرور پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفرنس بتائیے ایکچول ویل، ریل ویل اور جنرل ویل کیا ہوتا ہے تو آج میں بتاتا ہوں جنرل ویل کے بارے میں جنرل ویل ہے وہ دو کریکٹر میں ڈیوائیڈڈ ہے دو پارٹس میں یعنی ایک ہوتا ہے ایکچول ویل اور ریل ویل آگے روشیو بتاتے ہیں کہ جو انسان میں دو ترکی ویلز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایکچول ویل اور ایک ہوتی ہے ریل ویل ایکچول ویل کو روشیو بتاتے ہیں کہ یہ ایک سلف موٹیویٹڈ ہوتی ہے مطلب ایک سلفش ویل ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو انسان ہوتا ہے وہ صرف اپنے ہی کام کرنے کی سوارت کے بھاونا سے کام کرتا ہے مطلبہ وہ بہت سوارت ہی ہوتا ہے ایسے ہی دیا ہوئے فرسٹ لائن میں دکھئے ایک ترکیس ہوتا ہے ایکچول ویل میں وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے یعنی سوارت کی بھاونا سے کام کرتا ہے وہیں دوسرے اور روشیوں بتاتے ہیں ریال ویل کے بارے میں ریال ویل کے بارے میں کہتے ہیں انکی جو ریال ویل ہوتی ہے وہ ایک self motivated نہیں ہوتی ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے وہ ویل ہوتی ہے جیسے میں سوچوں کہ میں دوسرے کے لیے کام کروں گا میں اس کو روڈ پار نہیں کر پا رہے تم اس کی بار سوائٹی کے ہیلپ کروں گا آگے روشیو بتاتے ہیں کہ یہ جنرل ویل ہوتی ہے مطلب جنرل سوسائٹی کے لیے ہوتی ہے مطلب کسی بندے کا سیلف موٹیویٹڈ انٹریسٹ انوالو نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں سیلف آف کمیونٹی انٹریسٹ آف کمیونٹی انوالو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ روشیو اگزامپل دیتے ہیں کہ مان لیجیے کسی وقتی کے پاس ایک گلاس پانی ہے اور دو لوگ کو پیاس لگی ہے اگر وہ پورا پانی خود پی لیتا ہے تو وہ سیلف انٹریسٹ ہے سیلف موٹیویٹڈ ہے تو یہ ہو گئی ایکچول ویل مطلب میں نے اپنے سوارت کے لیے کام کیا وہیں اگر دوسری اور اگزامپل دیں اگر دو لوگ ہیں اور دونوں کو پیاس لگی ہے تو ایک آدمی آپ تھوڑا پانی پی کے دوسرا بچا ہوا پانی دوسرے کو بھی پلا دیں تو یہ ہو گیا ریل ویل یعنی اس نے کمیونٹی کے لیے کام کیا اس نے کمیونٹی کے لیے کام کیا سیلف موٹیویٹڈ نہیں تھا اس کا جو موٹیو تھا وہ سوسائٹی کے لیے تھا آگے روشیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ایکچول ویل ہے ایکچول ویل میں سے اگر سیلف انٹریسٹ کو مائنس کر دیا جائے تو وہ جنرل ویل بن جاتی ہے تو وہیں روشیوں کہتے ہیں کہ ایکچول ویل میں سے لیک آف انٹریسٹ ہٹا دیجئے تو وہ ریل ویل بن جاتی ہے اور وہی ہوتی ہے جنرل ویل کیونکہ جنرل ویل کو کہتے ہیں سم ٹوٹل آف آل دی ریل ویلز کو ہی کہتے ہیں جنرل ویلز جتنے بھی ایسی ویلز ہے جس میں کمیونٹی کا انٹریسٹ انوالو ہے یعنی جو سماج کے بارے میں ہیں ان سب ہی ویلز کو اگر انوالو کر دیں ایک جگہ کٹھا کر دیں تو ان کو ریل ویلز کہتے ہیں اور وہ وہی ویلز ہوتی ہیں جنرل ویلز یہ ایسا روشیوں کہتے ہیں آگے روشیوں بتاتے ہیں کہ یہی جنرل ویل کو دیکھتے ہوئے لاؤ بنتے ہیں مطلب جیسے کہ آپ ہی دیکھئے کہ اگر کوئی بھی لاؤ بنتا ہے کسی انڈیویجویل کے انٹریسٹ کو نہ دیکھ کر ایک سوسائٹی کے انٹریسٹ کو ہی دیکھتے ہیں اس پہ لاؤ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایکچول ویل ہے وہ ایک گندی ویل ہے یعنی لوگوں میں ریل ویل ہی ہونی چاہیے کانشیسنس آف سوسائٹی ہونا چاہیے مطلب سوسائٹی کا کھیال رکھنا چاہیے ایسے ویلز کو ہی جنرل ویل کہتے ہیں جنرل ویل میں سب لوگ فری ہیں روسیو believed that in جنرل ویل none was slave اور under subordination to anyone یعنی جنرل ویل میں کوئی کسی کے انڈر نہیں تھا سب فری تھے اپنے ویل کے according سب جو من تھا وہ کام کرتے تھے جنرل ویل کے کچھ فیچر دیے گئے ہیں روسیو نے کہا ہے کہ جنرل ویل یونیٹی ہے جنرل ویل is rational it is not self contradictory it gives unity in the sense permanent ہے جنرل ویل is based on reasons, wisdom and experience and thought about the good of all سب ہی کے بارے میں اچھا سوچنا right will inelienable ہے مطلب یہ الگاو نہیں ہے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا جیسے کی traffic کے rules بنتے ہیں وہ کوئی ایک actual will کو دیکھ کے نہیں follow کیا جاتا ہے مطلب actual will دیکھ کے نہیں بنایا ہے وہ کسی self motivated نہیں ہے جو traffic rule ہے وہ ایک پوری society کے لیے ہے تو وہیں روسیوں کہتے ہیں جو wills ہونی چاہیے وہ general wills لوگوں میں ہونے چاہیے نہ کی actual will کیونکہ actual will ایک self motivated ہے self interest سے evolve ہوتی ہے وہ کسی society کے بارے میں نہیں سوچتی ہے وہ صرف اپنے لیے ہوتی ہے اپنے سوارت کی بھاونہ سے ہوتی ہے actual will لوگوں میں یہ will نہیں ہونی چاہیے real will ہونی چاہیے اور some of total wills کو ہی some of total real wills کو ہی general wills کہتے ہیں روسیوں نے ایسا کہا ہے تو یہ تھا complete explanation روسیوں تھیوری آف جنرل wills کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو وائیڈلی شیئر کریے چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنا بے حد خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں